بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں اور کھربوں درود و سلام دادا پھتوشو کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو دادا جیسے خبریں سنیں گے موسیقی یو کے فون لاکر تو دیکھو یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مسکراتے رہیں گن گناتے رہیں بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم وعلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کے بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایات ہیں نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بے شک بے شک لہبی بچہ پہلا جہاز جو ہے وہ ناندم لے کے چھبیس اگست کو پہنچ رہا ہے اور حکومت نے ایک پندرہ لاکھ چھتر ہزار ٹن کے جو پرمٹس ہیں وہ جاری کار دیئے ہیں درامد کنندگان کو اس سے پہلے پچاس ہزار ٹن مہانہ کی لیمٹ لگی ہوئی تھی لیکن کچھ جو ہیں وہ اکتوبر میں آ رہے ہیں بہرحال چھبیس اگست کو آ رہا ہے جی ساٹھ ہزار آٹھ سو چار ٹن لے کے اور اللہ آپ کا بھلکر اٹھائیس اگست کو پہنچ رہا ہے پینس سٹھ ہزار ٹن لے کے میرے خلال وہ لیمٹ ختم کار دی اور اب تک کی اطلاع کے مطابق تین سو اسی پارٹیوں کو یہ لسنس جاری ہوئے ہیں پندرہ لاکھ چھتر ہزار ٹن کے پرمٹ جاری ہوئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان میں سے کتنی نو جو ہے وہ جہاز جو ہیں وہ بھوک ہو گئے ہیں اکتوبر کے لیے ٹھیک ہے چھے ایلسیاں کھول گئی ہیں میرا خیال ہے یہ سپیڈ کم ہے یہ کرائیس پیدا کرے گی آگے ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے ٹریڈنگ کارپریشن نے اس نے بھی ٹینڈر کال کر لیا دنیا دے ویچسی گندم جی کی میں چکن لگے ہیں ٹھیک ہے ڈیڑھ لاکھ ٹن کی گندم کے لیے اس نے ٹینڈر کال کر لیے پنجاب کو سات لاکھ ٹن ملے گا کے پی کے کو تین لاکھ ٹن اور پاسکو کو پانچ لاکھ ٹن یہ گندم جو ہے یہ ملے گی ٹی سی پی کے ذریعے منگوا رہے ہیں یہ محکمہ جات اس کا مطلب ہے شارٹ فال بہا وہی بڑھتا ہے جی کافی بڑھا ہے آپ تو ٹو پائنٹ فائیو ملین اور ٹری ملین کی باتیں بھی کرتے رہے ہیں ٹو پائنٹ فائیو ملین تک پہنچ جانا یہ دیکھو نا اگر سترہ پونے سولہ لاکھ کے پرمٹ جاری کار نہیں ہیں انہوں نے اور اس کے باوجود گندم کی پرائس نیچے نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ گیپ جو ہے وہ اس سے بڑا ہے پچیس سے تیس کے درمیان ہے کہیں ٹھیک ہوگی یہ ایک اپنی طرف سے ہم نے پوزٹیو خبر اپنی طرف سے شیئر کی ہے آئی ٹی منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ دو ہزار مالی سال دو ہزار تیس تک پاکستان سے آئی ٹی کی ایکسپورٹ جائیں وہ پانچ بلین ڈالر ہو جائیں گی ہا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک تین سے ساڑھے تین ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے بچے آئی ٹی والے کماتے ہیں یار یہ یوٹیوب بھی فوزہ رہا ہے اور الحمدللہ حکومت اس میں کچھ نہیں کرتی کچھ نہیں کرتی بلکہ ان کے پیسے آنے میں رکاوٹ ہے اور بینک بھی رکاوٹ ڈالتا ہے بینک بھی رکاوٹ ڈالتا ہے کدھ سے ہیں تمہارے پاس پیسے تو کوئی نہ پوچھنے والا اور ایک کروڑ پیسہ لانا تک تو بینک پوچھ نہیں سکتا کہ جناب آپ کے پاس پیسے کہاں سے دادا جس کے لیمٹ پچاس لاکھ کر دی تبدیلی سرکار نے روزانہ کرپشن جو ہوتی ہے بارہ عرب روپے کی اچھا بارہ عرب ڈالر کی ہے بارہ عرب روپے کی بارہ عرب روپے روزانہ اچھا تو وہ دھوکی نہیں 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 یہاں تساد قومینوں کی حکومت لا جناب حکومت نے ایکسپورٹر کے لیے ایک سو نوے عرب کی مزید فنانسنگ جو ہے اس کا اعلان کر دیا کہ ان کو سستے داما وہ دستیاب ہوگی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ جو سیکٹر ہے وہ جناب یہ ایکسپورٹ فنانس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے پہلے یہ سو عرب روپے کی تھی نوے عرب روپے اس میں اضافہ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور بینکوں کے پاس یوں یہ ملا ملو کے بینکوں کے پاس جو ہے وہ سات سو عرب روپے کی لیمٹ ہو جائے گی ایکسپورٹر کے لیے ٹھیک ہو گئے جی اچھا فگر کو بڑا کرنے کے لیے نا کہ نوے عرب روپے کا جو لانگ ٹرم فنانسنگ ٹھیک ہے اس کو بھی ڈال دیا ہے اس کے اندرے تاکہ فگر ذرا بڑا ہو کے نظر آئے میں خبر ڈیٹیل میں نہیں پڑتا ہے ہمیں پھر شرارتیں سوچتی ہیں آہا ہا حکومت نے جناب انتالیس عرب روپے آ جو ہے وہ بانڈ بیچ کے کٹھا کیا ہے تی عرب روپے آ جو ہے وہ انہوں نے لیا ہے اور ایک سو آٹھ عرب روپے کی آفرز آئی تھیں سولہ عرب روپے آ تین سال کے لیے اٹھایا ہے آٹھ شریعت دو فیصد پہ اور پندرہ سال کے لیے حکومت نے بارہ عرب روپے آ اٹھایا ہے نو شریعت نو آٹھ پرسنٹ اس کا مطلب ہے سرکار کا شرعہ سود نیچے لانے کا کوئی امکان نہیں کوئی امکان نہیں ہے لیکن تانو کی پتہ ہے انہوں نے جس دن دو پرسنٹ ریٹ آف انٹرسٹ کام کرنا تھا اس سے چوبیس گھنٹے پہلے انہوں نے پیسے اٹھائے تھے مارکیٹو لبی دیاری جی دادر جی ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ جولائی دو ہزار انیس کے مقابلے میں جولائی دو ہزار بیس میں بیرونی سرمایہ کاری میں دو آشاریہ دو فیصد کا خطیر اضافہ جو کہتے تھے کہ ہماری شکل دیکھ کے بیرونی ملک مقیم پاکستانی ڈالروں کی برسات کر دیں گے دو آشاریہ دو فیصد کا محض اضافہ ہو پا ہے مجھے ڈالروں کی دن ہی مجھے جوتوں کی برسات ہوتی نہیں ایک بہت بڑا ایشو چال رہا ہے پاکستان کے بزنس میں انڈسٹری کے اندر بزنس اور انڈسٹری کے اندر وہ یہ ہے کہ جہانگیر صدیقی صاحب جو ہیں ان کی اپنی ہمشیرہ آپا مطرمہ جو ہیں ان سے لڑائی چال رہی ہے ہمشیرہ سے لڑائی نہیں ہے بیسیکلی ہمشیرہ کے بچوں سے لڑائی وہ جو ہم ٹی وی والی ہیں خاتون ہم ٹی وی والی جو ہیں کیا نام ہے ان کا بھلا سلطانہ صدیقی شاید سلطانہ آپا جو ہیں وہ سارے کراچی کی سلطانہ آپا ہیں اب سلطانہ آپا کے بچے گجوان ہو گئے بچوں نے پکڑ گئے مامو کا گربانی پکڑ لی مامو جس نے ان کو پالا ٹھیک ہے بچپن میں لیکن بھائی کی سپورٹ بھی حاصل رہی ہے اور بچوں کو جناب وہ جو لائف سٹائل انہوں نے دیا وہ بہرحال ایک بہت بڑے بزنس مین کا لائف سٹائل کے بچوں کا لائف سٹائل تھا اب وہ شنید صاحب جو ہیں وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ لہ ماما ساڑے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا حالانکہ مامو نے بچوں کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ سپورٹ کرنے کے لیے بورڈ آف ڈریکٹر پہ رکھا دیا ٹھیک ہے یا تو دفتر آ جائے کر یا وہاں پہ بیٹھ جائے کر سارا دن کمپنی کے ڈریکٹرز بغیرہ بنا دیا انہوں نے کمپنیاں دی کب لگا لیا اب ہوا کیا سنتی جس بات ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں ہوا کیا جہاں گیر صدیقی صاحب کے ایک صاحب زادے کی شادی ہو گئی میرش کلر مان صاحب کی صاحب زادی کے ساتھ ٹھیک ہو گئی پتہ ہے اس بات کہاں جی اس بات کا پتہ آپ اور جب یہ شادی ہوئی چونکہ شریک جرم ہیں اس لیے مخبری کار ہیں شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہیں ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھیکانوں کی اس سے پہلے اس منگنی سے پہلے اپنا جانگی صدیقی صاحب جو تھے وہ اس بات کی بقاعدہ پلاننگ کر رہے تھے کہ ہمیں ایک میڈیا اوصلانچ کرنا چاہیے ٹھیک اور انہوں نے ایک پارٹی کو شارٹ لسٹ کیا کہ ہم میڈیا اوصلانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پارٹی آمت ہے جی انہوں نے آپ کو کہا توسی دستوں پھلا توسی دستوں پھلا ہم پھر گئے جناب یہاں سے کراچی جا کے پوری پرزینٹیشن دی فل انگریزی فل تراؤٹل انگریزی ماری ہو اس دن اماندن میں یہ باچیاں دکھنیاں شروع ہو گئی جبرے جو تھے وہ دردو نہ شروع ہو گئے اینی انگریزی بولی میں اور موونگا کار کار کی کیونکہ وہاں پہ بارے سامنے بچے ایسے بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی تو بتانا تھا نا کہ دا دن انگریزی آن دی خیر ہم نے پرزینٹیشن دی ساری چیزیں اوکے ہو گئی ہم واپس آگئے اب کال کا انتظار کرنا شروع ہو گئے ٹھیک کال ہی نہیں آ رہی ایک آت دفعہ ریمائنڈر بھیجا انہوں نے آگے سے بڑا پولائٹلی کہا کہ نہیں نہیں آپ سے رابطہ کرتے ہیں اس کے باہر جو مارے ساتھ پارٹی گئی تھی میں نے اس سے کہا کہ یہ اس دن تو بڑے انتھیوزیاسٹک تھے ٹھیک ہے تو یہ ہوا کیا ہے ملہب میں ہی نہ دیڑ میں ہی نہ گزر گیا اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کی طرف سے نہ آئی ہیں جی جی کوئی ہور ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں آپ انہوں نے نہیں کرنا میں نے کہا جی کیوں کہتے وہ آپ نے خبر نہیں پڑی کہ جی ایس کے سابزادے کی بیٹی کی منگنی ہوگی میرشکی علرمان کے پاس ساتھ میرشکی علرمان کی سابزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خورم رکھ کے شاہد آباد رکھے تو ہو گیا نا میڈیا اوس پر اپنا تو سارا میڈیا جنگ گروپ ان کا ہو گیا تو انہیں کیا ضرورت ہے بھئی پیسے خرج کرنے کی اب جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد بانجو نے کہا کہ اچھا مامو نے جو ہے وہ میڈیا اوس لے لیا تو ہم بھی میڈیا اوس بنائیں گے اور جب انہوں نے پھر ہم آپا جو تھیں وہ ایک رسالہ نکالا کرتی تھی پی ٹی وی میں ہوتے ہوئے بھی اور اس کے بعد بھی اس خواتین کا رسالہ تھا ہور کے نام سے ایک رسالہ تھا شاید آپ نے تو شاید نہ پڑا ہو آپ کی والدائیں جو ہیں انہوں نے پڑا ہو وہ خواتین کا رسالہ تھا یہ کسی زمانے میں خواتین کا لٹریچر تو تھا اس کی بڑی مارکیٹ ہوتی تھی بڑی بیجا بیجا ہوتی تھی آپا جناب آپا نے بہری طور پہ جناب وہ ایک وہ کیا نام ہے ہم ٹی وی اور ذائقار یہ سارا کچھ جو تھا وہ لانچ کیا ہوا تھا تو بچوں نے کہا کہ نہیں ہمارا نیوز چینل بھی ہونا چاہیے تو انہوں نے پھر ہم نیوز کے نام سے ایک ٹی وی چینل لانچ کر دیا اور لانچ کیا اس کمپنی سے جس کمپنی میں مجورٹی شیر جو ہے وہ مامو کے ہے گیل سمجھا رہی ہے لانچ یہ اس کمپنی بھئی بچے بھانجے بڑے کابز ہو کے بیٹھے ہوا ہیں منافع کھا رہے ہیں لیکن کاغذات کے اندر تو وہ کمپنی جو ہے جیس کی ہے وہ مامو کی ہے نا جانگی ستی کی مامو ہے نا تو مامو کی ہے نا تو مامو کہہ رہے ہیں یاد مانجے کھائی جا رہے ہیں کوئی بات نہیں آ جائے گی اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں یاد ہماری ہے نا آ جائے گی ٹھیک ہے نا آج نہیں آئے گی چار سال بعد آ جائے گی ٹھیک ہے اور ان کی بھی آپ عقل کا جنازہ دیکھیں ان کو چاہیے میرے کل مشورہ کرنا ان کو چاہیے تو اس کمپنی میں سے ایسٹ نکال کے اپنی الگ کمپنیاں کھڑی کار لے لیکن اتنے جو کہ ہوتے تھے مامو کو پڑھتے جس طرح نواز شریف کے کزنوں نے کیا تھا کہ اتفاق میں سے ایسٹ نکال نکال کے اپنے ایسٹ کھڑے کار لیا ٹھیک ہے نا اس طرح شنید کو بھی یہی چاہیے تھا جنید کو بھی یہی چاہیے تھا کہ وہاں سے اپنے نکالتے ایسٹ اس کمپنی میں سے نکالتے اور اپنی الگ کمپنی کھڑی کار لیتے کل کو مامو اگر کبزہ کار بھی لے قانون نہیں تحفظ لے کے آ جائے کہ میرے ایسٹ میرے اوالے کرو تو یار کچھ ہو مطلب کہ آپ کے پاس بھاگنے کے لیے پناہ لینے کے لیے بھی کچھ ہونا اب کسی نے خبر اڑا دی کہ ہم نیوز جو ہے اس کو مامو کسی بھی وقت ٹیک آور کر سکتے ہیں کیونکہ ایکچولی وہ اس کمپنی کی سابسیڈری ہے جس کے ان کے پاس مجورٹی ایر ہے تو پینک پھیل گیا ہوگا پھر تو وہاں پہ کمپنی کے اندر اُٹھے تھلے ہو گیا کام تو وہ پھر خبر جاری کی گئی کہ جناب وہ اس کو ٹیک آور نہیں کار رہے وضاہ دی گئی تردید ہاں جی تو تردید جو آئی ہے میں نے کہا بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بیگرونڈ کیا ہے کہ بیگرونڈ کیا ہے بیگرونڈ یہ ہے مامو کسی بھی دن لے ٹیک آور کر سکتا ہے مامو شریف آتی ٹھیک ہے نا مامو کے ساتھ ہمارے دو تین بڑے وڑے وڑے ٹاک رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یار میں نے دو تین بندوں کے اندر شائستگی جو ہے وہ اپنی اروج پہ دیکھی ہے ایک مرہوم شہزادہ عالم منو صاحب ان سے ملاقات ہونی اور جب بھی ہوئی انہوں نے ملہبا سوفیسٹیکیشن پرسونیفائیڈ ٹھیک ہو گیا اور دوسری جہانگیر صدیقی صاحب ٹھیک ہے جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے آپ کو گفتگو کر کے مزا آتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ بندے کی نہ صرف کہ بزنس کے اوپر گریپ ہیں بلکہ جیو سٹریٹیگ اور جیو پولیٹیکل سیچوشن کے اوپر بھی وہ اتنی ہی گریپ رکھتے ہیں لیکن میں احترام کے ساتھ ان کا نام لے رہا ہوں لیکن شو آف نہیں کرنا چاہ رہے ملہ آپ کے ساتھ بیٹھیں ایک تو انہوں نے آپ کو یہ عزت دینی ہے کہ یہ ظاہر کرنا کہ وہ صرف آپ کے ساتھ بیٹھیں اور کوئی کام نہیں کر رہا آپ جیسٹر ہوتے ہیں موبائل آف کر دیا پی ایس کو بلا کے کہا کہ مجھے کوئی کال نہیں دینی کہنا میٹنگ میں ہے صاحب ٹھیک ہے اور بیٹھے کہاں پہ ہوئے ہیں وہ جو مارکو پولو ہے پی سی لور کا وہاں پہ ایک ٹیبل پہ ہم بیٹھ گئے ہیں اور گفتگو کا آگاز ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بیٹھنے کا محلہ جو ہے یہ پونہ گھنٹا کھڑے ہو کہ گفتگو کے بعد آیا ہے میری ہی بات سو گئی کہ بیٹھ جائیں کہیں پہ ٹھیک ہے وہاں نے کہا ہاں یہ بیٹھتے اور وہاں پہ ایک کافی کا کپ انہوں نے بلنگوایا ہے ایک میں نے مگوایا ہے اور اس کے بعد پھر گفتگو ہی ہے اور تین ساڑھے تین کھنٹے لوگ کی آگے کھانے کھا کھا کے ٹور بھی گئے ہیں ساڑھی باری تھی مکنڈائی اور عظروں میں نے ہوئے گیا کہ یار میں جا کے خبر بھی دے رہی ہے دفتر ساڑھے دس راتیں ہو گئے ہیں بابا جڑا ہے نا وہ گفتگو چلائی جا رہے ہیں اچھا ہمیں بھی پھر چھڑک تو ہے نا درمیان میں ہلکا سال لکمہ دے دیا اچھا پھر یہ بھی ہوا تھا لو جناب وہ پھر اگلے داسمندہ لیکچے شروع ہو گئے تو ہمیں اس طرح کے موقعوں پہ سنتے ہیں صرف سوال کرتے ہیں یا ہلکی ہلکی ٹیک دیتے ہیں جو کہ ایک جنرلسٹ کا کام ہوتا ہے کیونکہ اسے انفرمیشن چاہیے ہوتی بڑی بڑی خاتمے کے اوپر بقاعدہ کلیپ ہوا تھا صحیح کیا بات کہ ہاں کیا بات نہیں یاد دلا دی اس پریسلیز نے جو کہ آج ڈان میں چھپی ہوئی ہے چالو بھائی بریکہ وقت ہو گیا بریکہ مار سامنے کرام پلٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سمات فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتا شو کے ساتھ رہیے اچھی بھرپور نیند حسین خوابوں سے سجی ہر لمحہ سکون ہر کروٹ آرام دے سپنوں کی دنیا میں جا کر تو دیکھو ورلڈ کلاس ٹیکنالوجی انمیچڈ کانفرٹ یوکے فون لا کر تو دیکھو یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چونتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو افیسط ہزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مسکراتے رہیں گن گناتے رہیں اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں سامن اکرام پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے دادا پوتو شو میں شامل ہونے کے لیے فیس بک کے ثرو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com slash دادا پوتو شو اوفیشل یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھیں دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آجے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجئے اور دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچائیے سامنے گرام دادا پوتو شو سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے youtube.com slash دادا پوتو شو اوفیشل یا آپ یوٹیوب میں سرچ کریں دادا پوتو شو ہمارا چینل آپ کے سامنے آجے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے آپ کو روزانہ دادا پوتو شو کہ نوٹیفکیشن یوٹیوب کے تھرو مل جائے کریں گے جی دادا جی فیڈبک شروع کر دوں بیلکل جی بیلکل بسم اللہ بسم اللہ پہلا میسیج ایویس کا ہے کہتے ہیں دادا جی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر ہم کتاب اکنومک ہٹمن پڑھیں تو اس کے اٹھارویں چپٹر میں وہ لکھتا ہے کہ شاہ ایران جب برسر اقتدار تھے تو انہوں نے بھی ملین ٹری پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا اور امران خان صاحب نے بس اقتدار آئے تھے جب جی تو امران خان صاحب نے بھی ملین ٹری تو ظاہر ہے جن کا شاہ ایران پروجیکٹ تھا انہی کا یہ پروجیکٹ ہے نا یہ سیمیلیلیٹی حیرت انگیز طور پر کیوں آپ یہ دیکھئے کہ جب بھی ملک کے اندر ماشاء اللہ لگے گا اس کے تمام اقدامات وہی ہوں گے جو کہ رائل بریٹش آرمی نے جب بقاعدہ بر سغیر کے اوپر قبضے کا اعلان کیا تھا اور کمپنی بہادر کی حکومت ختم ہوئی تھی اٹھائیس سو ستاون میں جو اس وقت اقدامات لیے گئے تھے ایکزیکٹلی وہی اقدامات پاکستان میں ہر مارش اللہ کے بعد لیے جائیں گے میری یہ بات لکھ لیجئے اور اس سیمیلیٹی کو تلاش کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اقل سلیم عطا کر رکھی تھوڑے نبال سمجھو خاتن اتار سمجھو کیوں دادے نو مروانا جی جی عبدالماجد کہتے ہیں دادا جی آپ نے اپنے وی لاغ میں فرمایا کہ پاکستان کو دنیا کے دو بڑے بلوکس کو چھوڑ کر اپنے فیصلے اور معاملات اپنے طور پر کرنے چاہیے کیا یہ ممکن ہے بڑی طرح میں نے یہ قطل نہیں کہا کہ دونوں بلوکس کو چھوڑ کر میرا کہنا ہے کہ دونوں بلوکس کے ساتھ جو معاملات تیہ کرنے چاہیے وہ ایٹے ٹائم تیہ کرنے چاہیے اپنے آپ کو کسی ایک بلوکس کے ساتھ پلیج نہیں کرنا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے نا اور ہم یہ پلیسی 73 سال سے مینٹین کر رہے ہیں یہ پلیسی ہم 73 سال سے اپنی مینٹین کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہمیں اسی پلیسی کو مینٹین کرنا چاہیے ہمارے کیوبا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے تھے اور امریکہ کے ساتھ بھی تھے وہ لگ بات ہے کہ ساری ہماری امریکہ کے ساتھ ہوتی تھی کیوبا سے تو صرف ہمیں امداد شمدادی آتی تھی وہ بھی افرادی قوت کی صورت میں اس لیے ہم کیوبا کو کبھی مون نہیں لگایا ہماری بیروکریسی نے ڈالر تو دے نہیں سکتے وہ بجرے ڈاکٹر پہ ہی دیتے تھے 2005 والا زلزلہ اگر آپ کو یاد ہو اس وقت ہم ایک ٹی وی لانچ کرنے کی تیاری کار ہے تھے اگر وہ آپ کو یاد ہو اس وقت ہمارا پہلا گھر بھی بن رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں سب سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ لی اگر کسی ملک کے لوگوں نے آکے کام کیا تھا ہیلتھ سیکٹر کے اندر ٹھیک ہے تو وہ کیوبنز تھے لیکن تصویریں اپاچی ہے لیگاپٹر کی چھپی تھی جنہوں نے کک کا کام نہیں کرنا ہوتا اور انے کا کام نہیں کرنا ہوتا نہ اپاچی والوں نے کرنا ہوتا ہے نہ ان کے تربیت یافتہ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے صرف تصویریں بنوانی ہوتی ہیں جو اگر گراس روٹ لیول تک کسی نے کام کیا تو وہ کیوبا کے ڈاکٹرز اور نرسیں تھیں تو یہ ہے اصل میں یہ مسئلہ ہے جی محمد نادر خان کہتے ہیں دادا جی غصہ کیے بغیر یہ بتائیے کہ پراپورٹی میں انویسٹ کر کے بیٹھ جانا تو کوئی اچھی آپشن نہیں ہے اس میں سرمایہ تیز گھومائے جا سکتا ہے تیز فاسٹ ریڈنگ دیکھیں جب مارکیٹ تیز گھومیں گی پراپورٹی کی تو آپ کا سرمایہ بھی تیز گھومیں گا نا اس وقت مارکیٹ ذرا سلو سلو گھوم رہی ہے آپ وہ بچے ہیں کہ جن کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ٹرین آہستہ آہستہ کی سرکنا شروع ہوئی ہے ایک دم ایک سو بیس کی سپیڈ کیوں نہیں کار لیتی ٹھیک ہے نا آہ وہ اس نے پہلا انجن ریڈنا ہوتا ہے ہلکا سا پھر اس نے پہلا وال کھولنا ہوتا ہے پھر دوجہ کھولنا ہوتا ہے پھر تیجہ کھولنا ہوتا ہے جا کے پھر انجن سپیڈ پکڑتا ہے نا چلیں بس پہ آجیں پہلا گیر لگے گا پھر پہلے سے ڈریکٹ وہ تیسرے پہ جاتا ہے اور تیسرے سے پانچ میں پہ جاتا ہے ٹھیک ہو گئے تو یہ جو اس کا سب ہے وہ پانچ میں گیر میں جانے ڈریکٹ نہیں جا سکتا ڈریکٹ گڑی پانچ میں گیر میں ڈال کے تو چلائے گا تو گڑی باند ہو جائے گی تو یہ چھوٹے گیر میں گاڑی چلی ہے انجن کا زور زیادہ لگتا ہے سپیڈ کام ہوتی ہے لیکن گاڑی ریڈ پڑتی ہے تو یہ مارکیٹ ابھی ریڈی ہے جب وہ ایک سو بیس کی سپیڈ پہ پہنچ جائے گی تو پھر آپ اس کو تیزی سے گمالی جائے گا یہ ہے یا پھر آپ اپنے اندر اتنی علمی قابلیت اور لیاقت پیدا فرمائیں کہ جو اس وقت تیز چلنے والی مارکیٹ ہیں جن کے اندر کموڈٹی ہے جس کے اندر سٹاک ایکچینج ہے جس کے اندر انٹرنیشنل سٹاک ایکچینج اور انٹرنیشنل کموڈٹی مارکیٹس ہیں چلتی ہیں نا وہ میک ٹو کے اوپر میک ٹو کی سپیڈ پہ چلتی ہیں نا میک ون سپیڈ کیا ہوتی ہے آواز کی رفتار کی سپیڈ اور میک ٹو کیا ہوا آواز کی رفتار سے دوگ نہیں اپنا جی ایف ٹھنڈر میک ون پوائنٹ سیون ہے نا ٹھیک ہے تو میک ٹو کی سپیڈ سے جب چلے گا وہاں پرائس اور ڈیجڈ نہیں نظر آتے اتنی تیز گھومتی ہے وہ جی 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 آپ کو پہ بات سے ہی پتہ لگ رہا سوڈہ ہو گیا خرید و فروغ جی نیکسٹ میسیج محمد حارون علیاز کا آزاد کشمیر لائن آف کنٹرول سے ماشاءاللہ کہتے ہیں دادا جی بینکر ہوں فرمائیے بینکر کو چار پرسنڈ مارک اپ پہ بینک سے گاڑی ملتی ہے کیا لینی چاہیے بالکل لینی چاہیے وہ سود نہیں ہے وہ کاسٹ ہے بینک کی کاسٹ ہے بینک آپ کو اپنی کاسٹ پہ وہ گاڑی دیتا ہے انٹرسٹ نہیں لیتا آپ سے جس طرح یہودی یہودی سے انٹرسٹ نہیں لیتا اس طرح بینک بینکر سے انٹرسٹ نہیں لیتا کہتا ہے آپ کس کی کانوٹیشن کو ادھر گرار نہ کرے ٹھیک ہے بینکر کہتا ہے میں کاسٹ پہ گاڑی دے رہا ہوں آپ آپ کا بینک کافی نہیں لگتا ہے چار پرسنٹ کاسٹ پہ وہ آپ کو گاڑی دے رہا ہے اس کی کاسٹ چار پرسنٹ ہے جن بینکوں کی کاؤس اس سے کم ہے وہ اس کا اس سے کم پہ اپنے ملازمین کو دیتے ہیں جی تاہیر بشیر کہتے ہیں دادا جی ڈومینیکا ایک ملک ہے پوچھتے ہیں ڈومینیکا کے سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ لینا کیسا آپشن ہے یار یہ صرف بھاگنے والی بات ہے یہاں سے ٹھیک ہے نا میں بھاگنے کے حاکمے نہیں ہوں میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ ویل پلان کر کے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے جائے اوٹھے اپنی پوکھ پہی اندھی تو تسی جاگے اوٹھے پوکھ ہیں اضافہ ہی کرنا نا اور کیریبین نیشن ہے وہ ویسٹرن ڈیز کے پاس میں نے اس کو پڑھا ہے اس میں مارکٹ میں لوگ دو نمری بھی کر رہے ہیں فراڈ بھی ہو رہا ہے اس میں کیونکہ اس میں ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ پیسے انوالو ہوتے ہیں ہوتے جاگے پتہ چلے کہ نالوں ایک سفر ہی اٹھ گیا رزوان جمیل کہتے ہیں دادا جی آپ نے شمالی کوریا سے متعلق گھاس کانے کا تذکرہ کیا کیا وہاں پر حالات واقعی اتنے مخدوش ہیں کامزگم میٹیا میں تو یہ ہی آتا جی اور جتنے بھی وی لاغز وغیرہ بنتے ہیں یا بہت ہی جسے کہنا چاہیے نا بیچارے سپریس لوگ آپ یقین کریں ہمارے ایک دوست وہاں پہ گئے ایک سرکاری میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے اور وہ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جو موجودہ کارٹون ہے اس کا باپ اس وقت حکمران تھا اور اس نے جناب اپنے کوئی لطیفہ سنائے اس پہ اب کہکہ لگنا تھا پورے ہال نے بیک وقت مو کھول کے کہا ہاں ہاں اور مو بانتے ہیں اتنا ریجمنٹل چل رہا ہوں اور بھائی جان وہاں پہ مطلب کہ اتنا لیتھل قسم کے حکمران ہیں کہ غلطی کی معافی نہیں ہے اور سزا صرف ایک کوئی ہے ڈھز ڈھز آہ آٹھ قسم کی کٹنگز ہیں ان کے لئے آپ کٹنگ کا سٹائل نہیں رکھ سکتے بالوں کی سٹائل تک تیہ ہیں جوتوں کے ڈیزائن تک تیہ ہیں ٹھیک ہوگیا کپڑوں کے ڈیزائن تک تیہ ہیں کارلو کی کرنا جو اتنی خوفناک ریجمنٹل سوسائیٹی پاکستان میں بھی اسی کی کوششیں ہو رہی ہیں بس جان دے نا بس کہہ دیا نا ہم نے عبد المنم پوچھتے ہیں دادا جی خیابانے امین ایل بلوک میں پلوٹ لیا تھا نیب والوں نے اپنے آفیس ٹھوکر بلا کر فائل دے دی ہے خیابانے امین والے کہہ رہے ہیں کہ پوزیشن کے لئے پیسے جمع کروائیں پوزیشن بھی نیب کو نہیں لو ٹھیک ہے کہتے ہیں پوزیشن لے کے مکان شروع کرا دوں بیج دوں انتظار کروں کیا کروں دیکھئے اگر تو آپ کو رہائش کی ضرورت ہے اور آپ کو پوزیشن جو ہے وہ آفر ہو رہی ہے اگر نیب کے دفتر میں کوئی واقفیت ہے تو ایک چکر نیب کا اور لگا لیں ہو سکتا ہے کہ بغیر اس کے ہی پیسے دیئے ہی آپ کو پوزیشن دے دی جائے ٹھیک ہے نا لیکن چلیں یہ تو الٹا رستہ ہو گیا نا سیدھا رستہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کو رہائش کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ضرور کنسٹرکشن شروع کروانی چاہیے اگلی گالتے ہون تو ہسنے کیا اگر آپ کو رہائش کی ضرورت نہیں بھی ہے تو بھی شروع کروانی چاہیے کیونکہ آپ کا مکان بنتے ہوئے بارہ سے لے کے اٹھارہ مہینے لگ جانے ہے کم از کم اور ہلکا سا کچھ سلیپ ہوا تو چوبی مہینے ٹھیک ہے چوبیس مہینے جب آپ کے لگ جائیں گے تو اتنی دیر کے اندر جو پراپرٹی کا بوم ہے وہ اپنے پیک کے ارد گرد ہوگا اور تازہ تازہ مکان بنا ہوگا ٹھیک ہے بیچ دیجئے گا آپ کو میکسیمم پرائس مل جائے گی خود شفٹ ہوں گے فابہ ہاں جو بھی آپ کا دل کرے ملکہ اس وقت آپ صحیح معنوں میں انجوائے کار پائیں گے انجوائے مشہورہ کیسا دیکھیں بہترین نہیں ضرور ہے تب بھی شروع کر دیں نہیں ضرور ہے تب بھی نکی نکی ٹول کی وجانی شروع کر دیں چوبیس مہینے میں تو مکمل ہوئی جائے گا ٹھیک ہے اور جب وہ مکمل ہوگا تو اس وقت جناب پراپرٹی جو ہے وہ اپنے اروج کی طرف گامزن ہو چکی ہوگی میکسیمم پرافٹ ملے گا نا آپ کو ہاں ٹھیک ہے حفیظ الرحمن کہتے ہیں دادا جی حکومت کے اعلان کے مطابق گھر کی تعمیر کا پانچ سے سات فیصد مارکہ والا کرزہ کہاں سے ملے گا کون سا بینکے سے ڈیل کر رہے ہیں بھائی جان کوئی بینک ڈیل نہیں کر رہا آپ نے لگتا ہے میرا بنا وہ پروگرام سنے نہ وہ ویلاک سنے وہ کرزہ افراد کے لیے نہیں ہے ونس اینڈ فائنلی یہ بات کرنا ہوں آئندہ میں نہیں کروں گا ٹھیک ہے ان کو دکھ ہوتا ہے وہ پھر ہمارے پیچھے سنگ دے آ جاتے ہیں کہ چوب کرنا ہے کہ نہیں ہم صرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اور انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو سرکار نے کہا ہے کہ آپ کو کم شرح سود پہ لون ملے گا وہ افراد کے لیے نہیں ہے آپ کو نہیں ملنا وہ وہ کس کو ملے گا وہ ملک ریاض کو ملے گا آپ کے نام کے اوپر ڈیولپرز کو ہاں جی ٹھیک ہے اور وہ پھر آپ کو آگے دے گا دے یا نہ دے ہو دی آپنی مرضی ہاں جی یہ ہے اصل میں اس کی پریپوزیشن جو بان رہی ہے آپ سمجھیں کہ وہ کرزہ وہ کھڑکی آپ کے لیے نہیں ہے وہ صرف یوتھیوں کو دھمال ڈالنے کے لیے مجھول ہے قوم مجھول کو دھمال ڈالنے کے لیے ایک بیان جاری کیا گیا جی تھے اینے انہوں نے چھوٹ برداش کیتے ہیں ایک اور چھوٹ برداش کار وہ کمپنیز کو ملے گا کارپرٹ اینٹیز کو ملے گا سمجھ لیا گیا جی نا دی کمائی وائٹ کرنی ہے جنہوں نے صلاحی مشینوں کی کمائی کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے صلاحی مشینوں کی کمائی اپنی وائٹ کرنی ہے بلیک سے اور پراپرٹی کے ذریعے کرنی ہے کیونکہ سرکار نے یہ ونڈو کھولی ہوئی ہے ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی جو انکم ہوگی وہ جو پیسے ہوں گے وہ بینک کے ذریعے ٹرانسفر کریں گے تو بات بنے گی وینڈ اپ کریں چلے جب آئے چلو رہنی دینے رہنی دینے بہت دکھی ہے بہت دکھی ہے لالے نو کسے نے پوچھے آگے لالا تیرا یار پرائی منسٹر بنے آئے ٹھیک تو گیا نہیں ملن کہنا میرے کار نالی وغدی پائی ہے کچھی نالی ہے ٹھیک نا صرف رجدہ انصاب کیتا سو نا پانی انصاب سو تھوڑا ملن میں کیس مونا ملن انہیں کہا لالا بہت دکھی ہے جی جی بہت دکھی ہے اللہ آپ کو آسانی عطا کریں اور آسانی خلق خدا پر تقسیم کرنے کی تفیق آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامنے گرام پلٹیکل ایک آنمی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے ہفتہ ورداتیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو تب تک کے لیے اللہ حافظ اچھی بھرپور نیند حسین خوابوں سے سجی ہر لمحہ سکون ہر کروٹ آرام دے سپنوں کی دنیا میں جا کر تو دیکھو ورل کلاس ٹیکنالوجی احمد فیبرکس چوک چوگور جی لاہور نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں گرہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر